دوستو کیا راج پال یادب نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا بھلی وڈ اداکار راج پال یادب اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی دکھنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو بھلی وڈ اداکار راج پال یادب نے اپنی تازہ ویڈیو میں ایک خوبصورت پیغام دیا ہے انہوں نے ویڈیو میں اپنے پیروکاروں سے رمضان کریم کی خواہش کی اس کے بعد اداکار نے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے انسانیت کی جد و جہد کے بارے میں لمبائی میں بات کی انہوں نے کہا کہ اس لاکڈاؤن نے انہیں حقیقی سپر پاور کا احساس دلایا ہے صرف ایک سپر پاور ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی موجودہ بہران کے بارے میں تفصیل سے سوچا اداکار نے کہا کہ کس طرح دنیا کی امیر ترین ممالک وبائی مرض سے باہر نکلنے کی جد و جہد کر رہے ہیں اس نے انہیں چونکا دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے سپر پاور ممالک کی طاقت کے بارے میں سنتے ہیں لیکن کرونا وائرس نے ان ممالک کو اپنے گڑنوں تک پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ان میں سوچ کا عمل شروع ہوا راجبال یادو نے مزید کہا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ صرف ایک سپر پاور ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے انہوں نے کہا صرف ایک سپر پاور ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے راجبال یادو نے مزید کہا کہ کرونا وائرس لاپ ڈاؤن نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں چلنے والی واحد سپر پاور پر ان کا یقین اس وقت مستحقم ہوا ہے اداکار کا خیال ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس بیداری سے گزر چکے ہوں گے انہوں نے زور دے کر کہا کہ انہیں احساس ہے کہ پیسہ یہ طاقت ملک نہیں چلا سکتی اداکار نے مزید کہا کہ کرونا وائرس نے انسانیت پر تباہ کو نصرات مرتب کیے ہیں اس نے موجودہ عالمی نظام کو چکنا چور کر دیا ہے قدرت نے دنیا بھر میں موجودہ پاور سسٹموں کو گرا دیا ہے کیونکہ وہ خود کو کرونا وائرس کے ذریعے تقویت بخشتا ہے اداکار کا کہنا تھا کہ وبائی کرونا وائرس نے فطرت کا احترام کرنے کے لیے ایک اہم پیغام دیا ہے انہوں نے کہا کہ لیڈر نہیں بلکہ معاشرتی کارکن اور عام لوگ ان دنوں ملک چلا رہے ہیں راج پال یادب نے کہا اس بہران کو سنبھالنے کی ذمہ داری ڈاکٹر، نرسیں، پولیس اہلکار، سیکیورٹی اہلکار اور عام ٹرک ڈرائیور انجام دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان میں سے کچھ پیشوں میں کام کرنے والے افراد عام طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن اب ان لوگوں نے انسانیت کے خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ کرونا وائرس نے انسانوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے لہٰذا جنگلی حیات سڑکوں پر آ گئے ہیں دنیا بھر کی تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ جانور کیسے اس ازادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لہٰذا لوگوں کو صورتحال پر غور کرنا ہوگا وہ فطرت کے تحفظ کے لیے اپنی طرز زندگی کو تبدیل کریں انہیں فطرت کے ساتھ رہنا اور سیکھنا چاہیے راج پال یادب نے مزید کہا کہ قدرت نے کئی بار تقویت دی ہے کہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے دس دس سیکنڈ بھی کافی ہیں رمضان و نبارک کا مقدس مہینہ پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے اسے امید ہے کہ لوگ رمضان کا یہ مہینہ امن و سلامتی کے ساتھ گزاریں گے اداکار نے مزید کہا کہ لوگوں کو اپنی زندگی کی تشکیل نو کے لیے اس بار استعمال کرنا چاہیے تاکہ لوگ عید کے بعد ایک نیا طرز زندگی شروع کر سکیں آخر میں راج پال یادب نے کہا کہ کرونا وائرس نے لوگوں میں خود اختیاری کو متزلزل کر دیا ہے لہٰذا اب وقت ہے کہ وہ امن اور رواداری کے ساتھ زندگی گزاریں راج پال یادب اسلام و فوبیہ کی مزمت کرتے ہیں راج پال یادب نے اپنے تین منٹ طویل پیغام میں انسانیت سے متعلق اہم پیغامات کی تبلیغ کی ہے رواداری اور امن کو تقویت دینے کے ان پیغامات ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرتوں کو جنم دیتے ہیں انہوں نے بھارت میں پالگر لنچنگ کے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے لوگوں سے امن اور رواداری کے ساتھ رہنے کی التجاہ کی ہے راج پال یادب نے ملک میں بڑھتی ادم رواداری اور فقہ وارانہ اختلاف کی مزمت کی ہیں